آج لکھیم پور خیری کی گھٹنا کو لے کر ہم نے ڈی سی صاحب کو گیاپن دیا ہے کہ راشتر پتی اس بات کا سنگیان لے جو لکھیم پور خیری کی گھٹنا کے دوسری ہے اور دوسرا ہماری مانگ تھی کہ پردیش کے مکھے منتری نے جو ایک اپنے ورکر بلا کر اپنے گنڈے بلا کر ان کو یہ کہا ہسپ شبدوں میں کہ ساتھ سو آٹھ سو آزار اس پرکار کے گنڈے تیار کرو جو کسانوں پر ڈنڈا چارج کر سکے تو یہ بڑے دربیگی پورن بیان ہے مکھے منتری کا مکھے منتری کو اس پر ہوتے ہوئے صوبہ نہیں دیتا اے صوبہ نہیں ہے بیان ہے مکھے منتری سے ہم اسٹھیپے کی مانگ کرتے ہیں اور ڈی سی کے میڈم سے پرشاسن سے بھی مانگ کرتے ہیں کہ مکھے منتری پر دیش درو کا مقدمہ درج کیا جائے بڑکاؤ بیان دینے کا مقدمہ درج کیا جائے اور دیش کے پردان منتری کو ہم نے ایک اپیل کی ہے کہ اریانہ کے مکھے منتری کو پرخواست کیا جائے اور اسٹھیپا لیا جائے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اندی بیری گنگی تاینا سائی سرکار ہے ایک آدمی پر تو اگر وہ تھوڑا ابھی غلط بول جاتا اس پر دیش درو کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے ہمارے سرسہ میں دیش درو کا مقدمہ درج کیا جیند کے کسان بھائی پر مقدمہ درج کیا دیش درو کا اور کرناڑ کے اندر کیا اور ایک مکھے منتری جو ایک سمانیت پت پر بیٹھا ہوا ہے ایک پبلکلی لوگوں کو بلا کر اپنے ورکروں کی میٹرینگ بلا کر یہ کہتا ہے کہ ایک آپس میں لڑانے کا کام کرتا ہے اور ایک اس پرکار کا بیان دیتا ہے جس سے سماج کے اندر توڑنے کی بات ہوتی ہے تو یہ بڑی ایس اوبنیاں بات ہے اس لیے مکھے منتری پر مقدمہ درج ہونا چاہیے دیش درو کا بھی اور بڑکا ہو بیان دینے کا بیلکل اگر یوپی کے اندر اس ایٹ گھٹیت نہیں کی گئی سرکار نے اور دوشیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا جلدی اور یانہ سے پنزاب سے پورے دیش کا کسان یوپی پہنچنے کا کام کرے گا سرکار کو آئی نہ دکھانے کا کام کرے گا اور اس تانہ سائی سرکار کے خلاب اب ہمارا سبر کا باندھ ٹوٹ چکیا ہے اس لیے اب ہم کہنا چاہیں گے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینا چاہیں گے کیونکہ یہ تانہ سائی سرکار بن سکتی ہے پردیش کا مکھے منتری یہ کہتا کہ جیسے کو تیسا اس لیے ہم پردیش کے مکھے منتری کی باس ہمیں بھی جواب دینا چاہتے ہیں یا تو سرکار اس پرکار کا انکس لگائے دیش کے پردان منتری کو راشتر پتی کو کہنا چاہیں گے جو اس پرکار کا باسن بازی یا بیان بازی کرتا ہے ان کے خلاب سکت ایکسن لینے کا کام کرے کاروائی کرنے کا کام کرے اور شنگیان لینے کا کام کرے اگلا قدم تو ہمارا آج شنکت کسان مورچہ کا عوان تھا ہم نے انوساسن سے اور شیانتی سے آج ہم نے ڈی سی اوپس کا گہراؤ کیا اور اس کے بعد اپنی مانگوں کا کہ اپن ڈی سی کو سوپیا آگلا قدم جیسے شنکت کسان مورچہ فینسلہ لے گا ہم شنکت کسان مورچہ کے فینسلے پر پھول چڑھائیں گا اور اسی کے انروپ کاریے کریں گے یہ اوچھے مان سکتا ہے مکھے منتری کی کیا آپس میں لوگوں کو لڑا کر آپس میں خون خرابہ کرا کر کیا یہی مکھے منتری کی یہی نیتی اور نیت ہے کہ کیا اسی پرکار کے بی جے پی کی کیا یہی ایجنڈہ ہے کہ جو آپس میں لڑا کر اور لٹھ پجوا کر جیڑ میں جا کر جو جیڑ میں جائیں گے کیا وہی منتری اور مکھے منتری بنیں گے یہ اچھی مان سکتا ہے اچھی سوچ نہیں ہے ڈی سی صاحب نے کوئی آسوا سندیا بلکل ڈی سی صاحب نے آسوا سندیا کہ میں جو آپ کا مانگ پتر ہے وہ راشترپتی مہددے کو بھی جوانے کا کام کروں یہ ہمارے کو آسوا سندیا